اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا ایک واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی ایک دن نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا آپ رضی اللہ عنہ نے دپٹے کا پلو کولا اس میں آدھی روٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے روٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر پیش کر کے کہا ابباجان آپ کے لئے توفہ لائی ہوں پوچھا یہ کیسے عرض کیا ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ کام کیا اور آٹا لے کے آئے میں نے اس کی روٹیاں پکائی ایک ایک حضرت حسین حسن رضی اللہ عنہ نے اور ایک علی رضی اللہ عنہ نے کھائی اور ایک سائل کو دی جب میں اپنے حصے کے روٹی کھا رہی تھی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تم بیٹی روٹی کھا رہی ہو پتہ نہیں ابباجان کو کانے کو کچھ میاثر ہے بھی کہ نہیں اس لئے اپنے حصے کی بقیہ آدھی روٹی آپ کی حضرت میں لائی ہوں یہ لیجئے کھا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھے اپنے رب کی تین دن گزر گئے ہیں تیرے باپ کے پیٹ میں کانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا اللہ اکبر دوستو دونوں جہانوں کے سردار کا سبر کا یہ عالم ہے کہ تین دن سے بھوکے ہیں اور آگے کاٹ رہے ہیں پیارے دوستو اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو اللہ پاک سے مانگ سکتے تھے لیکن انہوں نے سبر کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سبق حاصل ہو پیارے دوستو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر حال میں شکر اور سبر سے کام لینا چاہیے اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنا سکھائے آمین سمم آمین ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی